ان کے خلاف شیعہ اور وریلوی علماء لام بند ہو رہے ہیں سرکار نے لکنوں میں ان کے لیکچر دینے پر روک لگا دی ہے اور اب ان کے خلاف فتوہ بھی جاری ہو گیا ہے جس میں ان کے بھاشنوں کو حرام کرا دیا گیا ہے دنیا کے مسلمان بہت بڑی تعداد میں اماموں فقیروں درویشوں کی مزاروں پہ جاتے ہیں اپنی عقیدت پیش کرتے ہیں اور وہاں منتیں مانتے ہیں ذاکر نائے کہتے ہیں کہ جو مر چکا اس سے کچھ مانگ نہیں سکتے یہاں تک کی پیغمبر محمد صاحب سے بھی نہیں آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانتے باقی لوگ کو تو چھوڑو سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لئے حرام ہے ذاکر نائے کہ اسامہ بن لادن کی بھی تعریف کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر وہ آتنکوادی ہے تو ہر مسلمان کو آتنکوادی ہونا چاہیے آپ میری رائے پوچھیں تو اگر اسامہ بن لادن اسلام کے دشمنوں سے لڑ رہا ہے تو پھر میں اس کے ساتھ ہوں اگر وہ امریکہ یعنی ایک آتنکوادی کو آتنکت کر رہا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں پھر تو ہر مسلم کو آتنکوادی ہونا چاہیے ذاکر نائے کہ مہاراشٹر کے ہیں دنیا بھر میں اسلام پہ لیکچر دیتے ہیں وہ اسلامیک ریسرچ فاؤنڈیشن نام کی سنستہ چلاتے ہیں جو پیس ٹی وی نام کا چینل چلاتی ہے ذاکر نائے کے بھاشنوں سے تمام مسلمان ناراض ہیں وہ مزاروں کو مٹی میں ملانے کی بات کرتے ہیں محمد صاحب سے بھی منت مانگنے کے خلاف ہیں کیونکہ وہ مر چکے ہیں وہ امام حسین کے قاتل شاسک یزید کی بڑائی کرتے ہیں یوپی میں ان کے خلاف شیعہ اور بریلوی سنی علماء لام بند ہو رہے ہیں سرکار نے لکنوں میں ان کے لیکچر دینے پہ روک لگا دی ہے اب ان کے خلاف فتوہ بھی آ گیا ہے جس میں ان کے بھاشنوں کو حرام قرار دیا گیا ہے حالانکہ ذاکر نائے کے سمرتھک اسے غلط نہیں سمجھتے ہیں پوری دنیا میں مسلمانوں ہی میں الگ الگ عقیجے کے لوگ ہیں ہر آدمی اپنے عقیجے کے حساب سے بات کہتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بات کہنے کا حق ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ ذاکر نائے کے بھاشنوں نے مسلمانوں کو دو گھٹوں میں باٹ دیا ہے لکھنوں سے کمال خان اینڈی ٹی و انڈیا کے لیے اور اس معاملے میں اپنی صفائی دیتے ہوئے ذاکر نائے نے کہا ہے کہ میں نے عسامہ بن لادن کے بارے میں جو بات کہی ہے اسے ادھورے ڈھنگ سے دیکھا جا رہا ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسی بات پہلے بھی کہی گئی ہے لیکن مجھے ہی نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے وہ لوگ مجھ پہ فتوہ جاری کرتے ہیں کہ کیونکہ میں نے یزید کے بعد رحم اللہ کہا میں اللہ بھی بزم کہا میں کافر ہوں تو ان کو یہ بھی فتوہ جاری کرنا چاہے کہ امام گزالی نعوذ باللہ نعوذ باللہ کافر ہے یہ کہنا چاہے یہ کہ جس نے بخاری شریف کی شرعہ لکھی حافظ ابن عجر اسکلانی وہ بھی کافر ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ رحم اللہ تو دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ نے فتوہ دیئے دار علم دیوبن دار علم ندوہ جماعت احسام اہلی حدیث سارے علماء کہتے اقتلاف ہے اور اگر کوئی کہتا ہے تو کہہ سکتا ہے اور کچھ لوگ علماء نے کہا کہ کہنا مستحب ہے تو یہ لوگ اس کا مطلب یہ لوگ اور اس مسئلے پر ہم نے اسلامی ودوان مولانا وحید الدین خان کی بھی رائے جاننے کی کوشش کی پہلی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائے کوئی اسلامی کارل نہیں ہے انہیں اسلامی کی شوس پر بولنا نہیں چاہیے دوسرے بات یہ جو ہے کہ پیغمبر سے ماننے والے بات تو مسلمانوں میں دو علماء کے دو طبقے ہیں ایک دیوبندی علماء کہاتے ہیں دوسرے بریلوی علماء کہاتے ہیں تو بریلوی علماء یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ سے ہم مان سکتے ہیں لیکن جو دیوبندی علماء ہیں وہ اس کو جارل نہیں سمجھتے تو دو الگ الگ رائے ہیں مسلم علماء کے درمیان میں فتوہ کے طریقے غلط سمجھتا ہوں اگر کسی کو کسی کی راہت ٹھیک نہیں لگتی تو وہ اس کے لئے ریزن پیش کرے ریزن قرآن اور حدیث سے ریفرنسز دے فتوہ لگانا یہ میں اس کو بہت غلط سمجھتا ہوں کسی کو یادکار نہیں ہے کہ کسی کو پر فتوہ لگائے یادکار کسی کو ہے ہی نہیں صرف یہ یادکار ہے کہ وہ اپنی بات کو قرآن اور حدیث کے ریفرنسز کے ساتھ پیش کرے جو اسلام کا نام لے اس کو سیمی